عوض باللہ میں شریعت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز آج میں آپ کو اولاد نرینہ کے لئے ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو بہت ہی باکمال ہے آپ اس وظیفے پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو تو حمل ٹھیرتے ہی نو ماہ تک ایک سو گیانہ مرتبہ روزانہ پڑھے رزق تنگی کے دور کے لئے بھی اس دعا کو روزانہ سات مرتبہ پڑھا جائے اگر اولاد نرینہ کے لئے خواہش ہو تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوگی ہر دعا کے لئے ہر وظیفے کے لئے یقین اور محنت بہت ضروری ہے اللہ پر توکل ہو تو ہر وظیفہ ہو اللہ جللہ و شان پورا فرما دیتے ہیں آپ نماز پنجگانہ کی اعدائی کی کریں اور اس وظیفے کو روزانہ ہر نماز کے بعد بھی لازمین پڑھیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ کرنا یہ ہر وقت اس کا ورد کرتے رہنے سے آپ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نرینہ ضرور پیدا ہوگی آپ اس وظیفے کو ہر روز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے کرتے رہیں جسے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے آپ پہ ضرور پرمائیں گے اور آپ کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوگی یوں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور ہمارے نبی حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹیاں ہی زیادہ تھی لیکن بیٹے بھی گھر کی ضرورت ہے اس لئے جن ماں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہیں تو وہ یہ وظیفہ ہر صورت لازمی کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعائیں سنیں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور ہر ایک کی دعائیں سنتے ہیں آپ ہمارے چینل کو پریز سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں